کھمم سٹی کانگریس کے صدر محمد جاوید نے برسر اقتدار جماعت کے خائدین بلخصوص وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار پر کانگریس کے قائدین کے خلاف غیر خانونی مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں حراسہ کرنے کا الزام آئیت کیا ہے کانگریس کارپوریٹر رفیدہ بیگم اور دوسروں کے ساتھ پریس کانفرنس کے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھمم منسپل کارپوریشن کے حالیہ انتخابات میں کانگریس کے دس کارپوریٹر کی کامیابی سی ٹی آر ایس کے قائدین برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور سرکاری پروگرام میں کانگریس کے کارپوریٹر کو مدو نہیں کیا جا رہا ہے پروٹوکال کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے ٹی آر ایس قائدین کے اس حرکت کے خلاف آواز اٹھانے پر پولیس کے ذریعے حراسہ کیا جا رہا ہے محمد جاوید نے حالیہ دنوں پیش آئے ایک واقعے کو بتاتے ہوئے کہا کہ آٹھ دن قبل کھمم کے ڈیویزن ستاون میں ٹی آر ایس کے شکست خوردہ کارپوریٹر کے ہمراہ سیڈا چیئرمن بیو جے کمار نے ٹی آر ایس قائدین کی ہمراہ کلیان لکشمی چس تقسیم کرنے پہنچے جس پر ستاون میں ڈیویزن کے عوام اور کانگریس قائدین نے منتخبہ کانگریس کارپوریٹر رفیدہ بیگم کو اس پروگرام میں مدعو نہ کرنے اور اس کے علاوہ نہیں دینے پر شدید احتجاج کیا جس کے خلاف ٹی آر ایس قائدین کا کانگریس قائدین پر پتھروں کر دیا جس میں دو کانگریس کا رکن زخمی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کے دور اقتدار میں منتخبہ عوامی نمائندوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے محمد جاوید نے کہا کہ پولیس والوں کا رویہ بھی جانب دارانہ ہے ستہ ونوی ڈیویزن کے واقعے کو لے کر کھمم پولیس نے ٹی آر ایس قائدین پر معمولی مقدمات درج کرتے ہوئے کانگریس قائدین پر سنگین ناقابل زمانت مقامہ درج کیا ہے محمد جاوید نے کھمم ایم ال اے اور ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجی کمار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے منتخبہ نمائندوں کو دارا دھمکا کر پی اجی کمار اوچی سیاست کر رہے ہیں محمد جاوید نے مزید کہا کہ ستہ ونوی ڈیویزن کے کارپوریٹر رفیدہ بیگم کے شہر اور محمد مصطفیٰ جو کانگریس کے قائدین اور کھمم شہر کے مشہور معروف سماجی رکنکار سنتکار ہے ان کو کھمم پولیس نے بیجا گرفتار کرتے ہوئے سنگین مقدمات درج کیے ہیں جس میں مصطفیٰ پر پولیس نے تین سو سات کا مقدمہ بھی درج کیا محمد جاوید نے تی آر ایس پر سخت الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ کھمم میں دس ڈیویزنوں میں کانگریس کے کارپوریٹر منتقب ہوئے ان حلقوں میں بھی تی آر ایس آئیدین کانگریس قائدین کو حراسہ کر رہے ہیں کارپوریٹر رفیدہ بیگم نے بھی اپنے شہر کی بیجا گرفتاری اور تی آر ایس قائدین کے گنڈا گردی کے خلاف کھمم کمیشنر پولیس وشنو نویس واریر کو یاد داشت دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ میرے شہر کو فوری رہا کیا جائے محمد رفیدہ بیگم نے کہا کہ کھمم انتخابات میں حصہ لے کر کیا کانگریس سے جیت حاصل کرنا غلطی ہے محترمہ نے کہا کہ انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے بعد سے میرے خاندان پر ظلم کے پہار توڑے جا رہے ہیں پریس کانفرنس میں محمد جاوید کی ہمرا کھمم شہر کے سینئر کانگریس قائد چھوٹے بابا کے علاوہ نو منتخب کانگریس کے دس کارپوریٹرز بھی موجود تھے